تو میرے لیے نہ مجھے کبھی ٹیم نے میرے پلیئرز نے یا کسی نے بھی مجھے فوس کیا ہو کنورٹ ہونے کے لیے دانش کنیریہ نے شاہد آفریدی پر دھرم پریورتن کے لیے مجبور کرنے کا لگایا آروپ تو شاہد آفریدی نے ان آروپوں پر دیا جواب وہی دانش کنیریہ کی پرانی ویڈیو وائرل کر لوگ بھی اٹھا رہے ہیں سوال آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر دانش کنیریہ پاکستان کے پورو سپنر حال کے دنوں میں وہ کسی نہ کسی بجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں حال ہی میں دانش کنیریہ نے نیوز ایجنسی آئی اے اینس میں دیئے انٹرویو میں پاکستان کے پورو کرکٹر شاہد آفریدی پر دھارمک آدھار پر بھید بھاؤ اور ٹیم کے دوسرے کھلاڑیوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا آروپ لگایا تھا دانش کنیریہ نے اپنے انٹرویو میں آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ شاہد آفریدی کو ان سے جلن کی اور اسی لیے وہ نیچہ دکھانے کا موقع نہیں چھوڑتے تھے کنیریہ نے کہا کہ آفریدی میرے ساتھ صرف اس لیے برا برتاؤ کرتے تھے کیونکہ میں کھندو ہو کر پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلتا تھا آفریدی باقی کھلاڑیوں کو میرے خلاف بھڑکاتے تھے میں اچھا پریدیشن کر رہا تھا اور ویم اس سے جلتے تھے یہی نہیں کنیریہ نے اپنے انٹرویو میں آفریدی پر آروپ لگائے کہ آفریدی ان کو دھرم پریوطن کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالتے تھے وہی کنیریہ نے اب ٹویٹ کر یہ بھی آروپ لگائے ہے کہ جب انہوں نے دھرم پریوطن کے خلاف ان کو مجبور کرنے کے لیے آواز اٹھائی تو ان کو ان کا کریئر ختم کرنے کے بھی دھمکیاں دی گئیں آپ کو بتا دے کہ پور بلیگ اسپنر کنیریہ اسپارٹ فکسنگ معاملے میں شامل ہونے کے قارن پرتیبند کا سامنا کر رہے ہیں اب پاکستان کے پور کپتان شاہد آفریدی نے شکربار کو پور بسپنر دانش کنیریہ دوارہ لگائے گئے آروپو پر چپی توڑی ہے شاہد آفریدی نے پاکستانی ویب سائٹ سے بات چیت میں آروپو پر جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس سمیں وہ خود اسلام دھرم کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو ویکٹی یہ سب کہہ رہا ہے اسے اپنے چرہتر کو دیکھنا چاہیے شاہد آفریدی نے کہا کہ دانش کنیریہ نے سپارٹ فکسنگ معاملے میں دیش کو بدنام کیا اور اپنا کرکٹ کریئر ختم کر دیا میں مجھ پر سستی پبلیسٹی پانے اور پیسہ کمانے کی وجہ سے آروپ لگا رہے ہیں شاہد آفریدی نے کہا کہ کنیریہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھے میں ان کے ساتھ کئی سال تک کھیلا ان کے چرہتر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے شاہد آفریدی نے آگے کہا کہ اگر میرا رویہ خرابتا تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ یا جز بیباگ کے لیے کھیل رہے تھے اسے شکایت کیوں نہیں کی شاہد آفریدی نے بینا نام لیے کہا کہ وہ ہمارے دشمن دیش کو انٹرویو دے رہے ہیں جو دھارمک بھابناوں کو بھڑکا سکتے ہیں جسپر کنیریہ نے شاہد آفریدی کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے ہماری دشمن وہ ہیں جو دھرم کے نام پر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اگر آپ بھارت کو اپنا دشمن مانتے ہیں تو کبھی بھی کسی بات کی میڈیا چینل پر نہ جائیں میں دانش کنیریہ کے اس بیان کو کس سوشل میڈیا یوزر ریلیجن کارٹ بتا رہے ہیں تو میں ایک کس سوشل میڈیا یوزر دانش کنیریہ کی دو سال پہلے انڈی ڈی وی کو دیئے گئے انٹرویو کی ویڈیو شیئر کر سوال اٹھانے شروع کر دیئے جس میں کنیریہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ہے اسی لیے سب لوگ ایک نظریے سے پاکستانی کی طرح ہی مجھے دیکھتے ہیں میرے لیے مجھے نہ تو کبھی میری ٹیم نے نہ پلیئرز نے اور نہ ہی کبھی کسی نے فورس کیا ہے کنورٹ ہونے کے لیے یا کوئی بھی ایسی بات کی ہو میں ہندو ہوں اور مجھے اپنا دھن تلو جان سے عزیز ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہوئے ایک یوزر نے دانش کنیریہ کو ٹیک کرتا ہوئے لکھا بھائی صاحب آپ فیم کے لیے یہ سب بول رہے ہو یا آپ اپنا انٹرویو دیکھیں آپ کا کوئی کیسے بھروسہ کرے گا تو بیویک دیویدی نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں برو بھارت کی جن سنکھیاں ویسے بھی بہت ادھک ہے یہ سب بولکن ناگ رکھتا نہیں ملے گی آپ اپنے دیش میں خوش رہیں اور اس کے لیے کام کریں کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں